بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور میرے ساتھ موجود ہیں علی بھائی السلام علیکم 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 السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک شکریہ اچھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کس گاڑی میں آج بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھانا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو چیز ہم آج آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہ کسی بھی گاڑی میں لگ سکتی ہے اور اس کی شان اور شوکت میں اضافہ کر سکتی ہے میری گاڑی یہ سائٹ پہ کھڑی ہے اس وقت میں اسی کیلئے آیا تھا تو سیمپل مجھے پہلے نظر آگیا میں نے کہا آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی سبسکرائب دی چینل تاکہ اسی قسم کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں علی بھائی آتے ہی آپ نے مجھے ایک چیز کہا کہ جاؤ میری گاڑی جا کے چیک کرو تو اب آپ کسٹمرز کو بھی اب آپ اپنے آڈینس کو بھی بتائیے کہ کیا کسٹمر اس لیے نکل گیا کہ وی آر ایٹ آٹو کیر علی بھائی خود ہی بتائیں گے پہلے آپ تھوڑا سا اپنا تعرف کرا دیں آپ کے زیادہ ویورز مجھے جانتے ہوں گے آٹو کیر کے نام سے شاپ ہے ہمارا چینل بھی ہے آٹو کیر کے نام سے جس میں ہم لوگ بائکس کی گاڑیوں کی ڈیفرنٹ ایسیسری سیل کرتے ہیں تو اس لیے میرے مو سے کسٹمر نکل گیا تھا سوری بات ایٹ اچھا علی بھائی اپنی آڈینس کو بتائیے گا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے کہ جا کے جلدی سے دیکھو گاڑی میں بس آج میں نے اپنے گاڑی کے سیٹ کورز بنوائے ہیں پوری سیٹیں نئی بنوائی ہیں تو وہ عمر صاحب بھی اپنے سیٹ کور بنوانا چاہ رہے تھے اپنی نئی گاڑی کے لیے تو میں نے کہا میں نے ابھی بنوائی ہیں جا کے دیکھ لو تو بلکہ ابھی ابھی کام کمپلیٹ ہو ہے تو ہم لوگ آ کے بیٹھیں گاڑی میں اچھا پہلی یہ بتائیں پہلی یہ میری بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں آپ کو بتائی دیتا ہوں وی آر سیٹنگ ان رائٹ ناو ڈائیو کون سا موڈل ہے گے ڈائیو ریسر ڈائیو ریسر کون سا موڈل ہے ویسے تو 93 موڈل ہوتا ہے لیکن یہ 2001 کا کوٹیک والی گاڑی ہے 2001 کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور سپیشیس گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اور اس گاڑی کے بارے میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے رکھی ہوئے وہ بیچتے نہیں ہیں وہ کیوں نہیں بیچتے وہ بھی علی بھائی سے پوچھتے ہیں علی بھائی یہ کیوں نہیں بیچتے گاڑی اصل میں اگر یہ گاڑی فل منٹین ہو تو جتنے کی یہ گاڑی ہے اگر یہ سیل کر دیں تو اتنے میں آپ کو ایک میران بھی نہیں ملتی اتنی یہ کم قیمت کی گاڑی اور اس کی جو ڈائیو ہے اور اس کی کمفرٹ جو ہے کسی صورت بھی کسی بڑی اور قیمتی گاڑی سے کم نہیں ہے اسے آپ اس حالت میں بھی لاہور اور کہاں کان لے کے گئے بالکل آپ میرے ساتھ گئے ہیں لاہور کتنے ٹرپ ہم نے اس پہ لاہور کے کی ہیں اور از ایک سیکنڈ کار یوز کر رہے لیکن بعض اوقات لانگ ڈائز پہ بھی از ایک پرائیمری کار اس کو یوز کر لیتے ہیں ہم لوگ اچھا بہت ہوگی گاڑی کی بات گاڑی بہت زبردست گاڑی ہے اس لیے اس پہ یہ اکثر و بیشتر خرچہ کرتے رہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سو گائز یہ گاڑی باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گندی بندی ہوئی بھی نظر تو آ رہی ہو گیا آپ کو لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دن سے اس کا کام ہو رہا تھا یہاں پہ تو حالت یہ کچھ اس قسم کی ہے گاڑی کی اب looks can be deceptive میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اب اندر سے اگر آپ گاڑی دیکھیں تو اب چونکہ نئے سسٹم اس میں یہ نئے لگ گئے seat covers وغیرہ تو look ہی totally change ہوگی اب یہ آپ کو یہاں سے دیکھ کے لگے گئی نہیں کہ یہ ڈائیو ریسر ہے amazing مجھے میں ویڈیو نہ مناتا لیکن یہ بہت ہی زیادہ پسندہ ہے مجھے اور کلر سکیم بھی بہت آؤ کلاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں براؤن ہے ایک لینج آ رہی ہے بیچ میں ٹھیک ہے بلیک اور سائیڈز اس کی بلیک ہے ہیڈ بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈریس وغیرہ بلیک ہے اور اس میں یہاں پہ انہوں نے بیلٹ براؤن دے دیا same goes for the پیسنجر سیٹ اور یہاں پہ بیک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک بھی بہت خوبصورت spacious لگ رہی ہے یہاں سے اگر ہم بیک سیٹ دیکھیں تو کچھ اس قسم کی لگتی ہے بہت خوبصورت چلیئے جی اب میں آپ کو ملواتا ہوں جنہوں نے بنایا ہے اسے سنی بھائی سے اسلام علیکم سنی بھائی مہا علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگا سنی بھائی سے کیسے دو دن لگے دو دن لگے ہیں مانانے بھائی چھیک ہو گیا اور مٹیریل کون سا یوز ہو ٹھیک ہے مٹیریل تو ہم نے جہبانی ر آنکھنی یوز کی ہے ٹھیک ہے جہبانی جہبانی ر رکھنی جہبانی رنبزل ہو اور دوسری بات ایک بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں جتنا کسٹمر آگے سے ملکتے ہیں آپ کے پاس ریڈی میٹ بنے وئے ڈیزائن پڑے ہیں؟ نہیں ریڈی میٹ ڈیزائن ہمارے پاس ہیں اور ہم بنا کے نہیں دیتے ہیں جو آپ چوز کریں وہ بنا کے دیں گے چلیں اور اخراجات کا کیا تخمین ہے اس پر ہے؟ ہم پر تقریباً پندرہ ہزار ہم لیتے ہیں باقی اور گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے پرادو ہوگی لیکسز ہوگی ٹیزائی ہوگی ایکسلائی ہوگی جلائی ہوگی اس کے اوپر ڈیوینٹ کرتا ہے کون کون سا کام ہے نیچے ہم ریکزین بغیرہ بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو گتے بغیرہ بھی بناتے ہیں انہوں نے صرف سیٹن ہی بنائی ہے انہوں نے صرف سیٹن ہی بنائی ہے جس میں یہ دروازے بغیرہ بھی آ جاتے ہیں برش بھی آ جاتا ہے سال اس میں تھوڑا سا مناسب ہو جاتا ہے جیسے بھی جس طرح کسٹمر والے اس طرح ہی کرتے ہیں اچھا ادھر آئے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اب ہمارے پاس ہے یہاں پر VXR ٹھیک ہے؟ اس کی اور اس کی سپیس میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فرق ہے تو اب اس میں اگر یہی سیٹیں ہم نے ڈالوانی ہو ہاں بن جائے گی اس میں تو اس میں کیا اخراجات آئیں گے؟ اس میں تقریباً اگر آپ کوری بغیرہ بنانے ہونا اس کے اوپر تقریباً پندرہ ہزار پر لگ جائے گا آپ کا کوری کا اتنا ہی خرچہ ہے؟ اتنا ہی خرچہ ہے یہ تھوڑا سا اچھی ہے اس کے اوپر مٹیری بغیرہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کے پیست بغیرہ سیٹیں تھوڑی سی بڑی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ خرچہ آتا ہے اچھا اچھا اور فرش کا ریکزین وغیرہ ڈالنے کا ہم چھ ہزار میں ڈال کر دیتے ہیں چھ ہزار کا فرش؟ اچھی ریکزین ہوتی ہے اچھی چھ ہزار میں ڈال کر دیتے ہیں کوئی کسمر بولے کہ درمیانی لگا دیتے ہیں اس سائل سے درمیانی بھی لگا دیتے ہیں اس کا تھوڑا زدہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر چھ ہزار پر کا ہم فرش بھی ڈالوا لیتے ہیں اور سیٹیں بھی بنواتے ہیں تو پورا پیکش تقریباً کتنے کا بن جاتا ہے اکیس ہزار کا بن جاتا ہے تو آپ لیں گے کتنا؟ قریباً ہزار ایک ہزار چھوڑ دیں گے اچھا ہزار ایک چھوڑ دیں گے تو اور کیا کیا ہوتا ہے دروازوں مغیرہ کبھی سین ہوتا ہے؟ اس میں دروازے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں سیٹیں ہوتی ہیں نیچے فرش ہوتا ہے یہ تو آپ کی گاڑی نہیں ہے جسے پرانی گاڑی آتی ہیں اس کے ساتھ سب کام ہوتا ہے آپ کی طور پر نیو گاڑی ہے جو پرانی آتی ہیں اس میں دس مارڈل، پانچ مارڈل، چھ مارڈل اس میں یوز نہیں ہوتی، خراب ہو جاتے ہیں کتے خراب ہو جاتے ہیں سیٹیں خراب ہو جاتی ہیں نیچے ریکزین کاروٹ ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہیں اچھا اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر وغیرہ ہے دیش بورڈ وغیرہ ہے کپڑا بنا کے دیتے ہیں سٹیچنگ کر کے فارم کے نیچے ریکزین لگا کے اس کے نیچے فارم لگا کے سٹیچنگ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کپڑا لگ جاتا ہے تو اوپر محفوظ ہو جاتا ہے اچھا اور یہ جو اس کے باہر کی جانب یہ لگا ہے پلاسٹک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس پلاسٹک کے نیچے ہم ریکزین ڈال دیتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے کچھ لگاتے ہیں اس کے اوپر ویسے فرمیکہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر وی اکس آر والے آپ کے پاس آتے ہیں کوئی تو ٹوٹل پیکج کتنے میں ہو جائے گا جس میں ہم ڈیشپورٹ بھی انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پچیس ہزار پر کے اس میں سیرنگ کور بھی ہوگا سیٹیں بھی ہو جائیں گی نیچے فرش کی ریکزین بھی ہو جائیں گی اور بھی تھوڑا بہت جو کام ہے سیٹ بیلٹ ہوگی اس طرح وہ چھوٹا سوگا وہ چھوٹا ساگا سب پیکج اس میں سب ہو جائے گا پچیس ہزار پر میں چلیں صحیح ہے اور ٹائم کتنا لگ جائے گا ٹائم تقریبا دو دن لگ جائیں گا ایک گاڑی آپ کے پاس پہ پہل آکے چھوڑیں تو تیسرے دن لے کے جائیں پھر آپ سے ٹائم ملے گا تو کام اچھا ہوگا صحیح ہوگا ٹھیک ہے اور کوالٹی جاپانی ہمارے پاس جاپانی بھی ہے پاکستانی بھی ہے تو جاپانی اور پاکستانی میں فرق کتنا ہے فرق کتنا ہے کہ تقریبا تھوڑا سا ہی فرق ہے پھر جاپانی جو رگزین وہ انپورٹ ہو گیا بہر سے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے کتنا فرق پڑ جائے گا جاپانی کا پچیس بان رہا ہے تو پاکستانی کا پاکستانی بیس ہزار تک ہو جائے چھیک ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیا خوبصورت قسم کی گاڑی اندر سے لگ رہی ہے پہلے بھی اس کی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو سیٹن ڈل تھی کچھ مزا نہیں آرہا تھا تو آلی بھائی نے چینج کر دی تقریبا پندرہ ایک ہزار پہ کا خرش آیا لیکن اندر سے انٹیوئر بلکل لاش ہو گیا ایک بار پھر دیکھیں اس سائٹ سار کریں جسٹ ہیو لوک بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی پیاری لگی ہیں آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے خود یہ کام کروایا ہے پہلے سے تو تب بھی بتائیے گا اور آپ کا کتنا خرچہ ہے وہ بھی بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ السلام علیکم